کمزوری میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی اپنی بھی ہے جب عورت کے ہاں دو بچے پیدا ہوتا ہے یا اٹلال کھا ہوتا ہے لکھ لڑی ہوتی وہ جو مطبع لڑکی کو دیتی ہے وہ لڑکی کو نہیں دیتی کھانے کے اعتبار سے پہننے کے اعتبار سے پیار کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے زندگی کی اسائشوں کے اعتبار سے کسی طریقے بھی عورت اپنے دو بچے جو اور لڑکی ہے اور لڑکا ہے دونوں کو ایک نظر سے نہیں دی اگر عورت نے کبھی اپنے اس تفرق کو ختم کر دیا تو معاشرہ بھی اس کو ختم کر دیتی یعنی آپ نے کہنا ہے کہ جو لڑک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدایش پر فائرنگ ہوتی ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں مجھے اپنے والد کا ایک کسا یاد آیا ہے ہم پانچ بہنیں ہیں چھ تھی بلکہ ایک چھوڑی تھی کہ فوت ہو گئی تو ہم چھ بہنیں تھیں اب ہم پانچ ہیں ہم پانچ مہنوں کے بعد ہمارا بھائیش پیدا ہوتا 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 تو دستور کے مطابق وہ ڈول پیٹنے والا آیا ہجرے میں اور وہ اس نے ڈول پیٹا کہا خان مجھے پیسے دے تو اس نے کہا کس پات کے پیسے دے تو کہا آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اس نے کہا کہ میری پانچ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو نے کبھی ڈول پیٹا ہے کیا بات ہے کہ اگر ڈول پیٹا ہوتا تو میں آج پیتے دے کیا بات ہے اور کیا تنس ہے اس پورے معاشرے پر میری پانچ بیٹیاں ہوئی ہیں تو نے کبھی ہرمال کا دعا میرے کیا ہے وہ جو جس طریقے سے ہرمال کا دعا پیتے لیتے ہیں یہ ساری باتی سے ہے کہ ہم معاشرے میں خود اپنے کمزوریوں کو ہم خود اپنے سامنے نہیں لے سکتے اور اس کمزوریوں سے ہم خود استفادہ نہیں کر سکتے جی جی اچھا وری خان خان عبدالولی خان صاحب پر ہم اللہ بخشے ان کو ایک بہت طویل رفاقت رہی آپ کی ان کے ساتھ اور اس طرح کے سرد و گرم میں آپ نے ایک دوسرے کے مونیس و غمخار کے طور پر ساتھ بٹھایا ساتھ دیا کیا کوئی ایسا لمحہ ان کی یعنی جو مصروفیتیں جس میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں آپ کو لگا کہ جیسے اب وہ جو گریلی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے یا جیسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہے زندگی کی گھر کی وہ غم دوران کی لپیٹ میں آگئی ہے نہیں وہ علی خان صاحب کی عجیب شخصیت تھی ان کی ابھی عجیب طبیعت تھی کہ اس نے اب کی زندگی کی ہر چیس کو احمیت تھی سیاست کو جتنی احمیت تھی اتنے اپنے گھر کو بھی دی سیاست کو جتنی احمیت تھی اتنے اپنے بچوں کو بھی دی سیاست کو جتنی احمیت تھی اتنے اپنی سیاحت کو بھی دی سیاست کو جتنی احمیت دی اتنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی اور ان کا وہ اثر یہ کمی محسوس نہ ہونی دی کہ جیسے باپ بلکل ایک طرف کا ہو گیا ہے اور ہم کی محبت سے اور ان کی شفقت سے محروم ہو گئی اور مجھے ایسے لگ رہا ہے ابھی بات ہو رہی تھی باپ کے ساتھ گاری بھی آتے ہوئے کہ جیسے باجہ خان کی تربیت کا اثر تھا آپ دیکھیں پوری فیملی جو جو ان میں سے نکلے غنی خان کو دیکھا جائے تو ایک مصور ایک سکتراش ایک بہت باہر اس پورے خطے کے کہ انجھے صحابی تک نہ ہو سکا وہ علی خان کو دیکھیں سیاسی اعتبار سے ان کا جو مقام ہے علی خان کو دیکھیں ایجوگیشن فیلڈ میں آپ دیکھیں ان کو اسی طرح آتے آتے اب گلالے کو دیکھیں جو پاکستان کی پہلی سرجن کے طور پر ان کا متعارف ہونا تو یہ سارے حوالے لے کر جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً مشر کا جو کردار رہا وہ ہمارے سامنے ہے کہ ابھی تک ان کی جو شخصیت کا سونہ ہے وہ پورے خطے میں اپنے جو افادات ہیں ان کو پہلا رہا ہے ہاں یہ خوش قسمت ہی ہوتی ہے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا بڑا نہیں ہوتا ہر بڑے بیٹے کا باپ بڑا نہیں ہوتا لیکن یہاں یہ ہی ہوا ہے کہ بہت بڑے باپ باشا خان بابا کی تین بڑے بیٹے جو ہر ایک اپنی آپ میں خود ایک عدارہ تھی علی خان صاحب اپنے اعتبار سے ایک عدارہ تھا جو کہ جس کی مثال تحصیل اور علم کے اس میں نہیں ملتی آپ کو غنی خان کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑھتر اصول اصول ان کے اصول حقیقت یہ ہے کہ ان کے اصولیت اصول تھی جو انمٹ ہے انمٹ ہے صحیح ان کے بہرمہ تھوڑا سا بتائیں علی خان کے بارے میں کہ کیا طبیعت تھی اس کی آپ سے کوئی بات چیت ہوئی تھی اچھی سی کوئی واقعہ خان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں علی خان جتنی جتنی سخت شخصیت معلوم ہوتے تھے وہ اتنی شخصیت نہیں تھے محبت کرنے والے تھے باتیں کرنے والے تھے مذاہد کرنے والے تھے بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور اپنے آپس میں بیٹھ کی جو اپنی زندگی طور طریقہ ان کا تھا وہ بالکل ایسا تھا کی جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سکول اور بچے کا ماحول ہوتا ہے اچھا یہ اتنی دلچسپ زندگی اور اس میں اتنی رفاقت جو رہی لیکن ایک ایسی شخصیت کے لیے جس کے ساتھ ان کے شب و روز گزرے اور غمی اور خوشی میں وہ دونوں شریک رہے اچانک ایسے آدمی کا چلے جانا ایسی شخصیت کی جدائی کو لینا ہے تو ان کے جو اثرات مرتصم ہوتے ہیں یقیناً وہ مدتو انسان کو دل گرفتہ رکھتے ہیں آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ہنڈل کیا کس طرح آپ نے آپ کو کمپوس کیا یقیناً یہ تو ایک بہت بڑا دشوار گزار عمل سے گزرنا پڑا ہوگا آپ کو بیٹا میں لوگوں کو کہتی ہوں ہمیشہ کہ انسان پتر سے بھی ساتھ ہے آپ دیکھیں پتر پہ اگر بوٹ پہ جاتا ہے تو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن انسان کی کسی کبھی دو ٹکڑے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گی کہ کوئی انسان غم سے دو ٹکڑی بس یوں سمجھئے کہ جب پختوں کے مطلقے ہوئی غربہ در پسر کا مدد اوڑو وچبہ در کبھ وہی قصہ ہے کہ پہاڑ جتنا غم بیا جاتا ہے انسان پر تو انسان اس وائز تاہز 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 میں یہ آپ کو حقیقت کہتی ہوں اور جس کو آپ کہیں کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ اب بھی میں جب کبھی ایک بات میرے دل میں آ جائتی ہے تو میں یہ سوچ کے اٹھتے لگتی ہوں کہ میں جا کے خان صاحب کو یہ بات بتاؤں کہ یہ احساس ہو رہا ہے ابھی تک مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ابھی بھی میرے ادگرد کہیں نہیں کہیں ہیں اور یہی ایک چیز ہے کہ شاید مجھے زندہ رکھی ہوئے یعنی یادوں کا ایک سلسلہ ایک جہان آپ نے آباد رکھا ہوا ہے ایک جہان آباد رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کی اتنی خوبصورتیاں اور ان کی زندگی کی اتنی یاداشتیں ہیں کہ میں ان پر جی رہی ہوں زبرزرز زندگی میں دکھ کے دریاں بھی ہیں اور سکھ کی اور خوشوں کی پھوار میں بھی انسان بھیگتا ہے لیکن بے اسیتی مجموعی زندگی کے بارے میں آپ کا نکتے نظر ہم جاننا چاہیں گے زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت اور یہ آپ اسی دی گئی ہے کہ یہ آپ کا امتحاد ہے یہ مسلمان کی عقیدے کے مطابق زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس کے بعد زندگی ختم ہونے کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے مسلسل عمل مسلسل زندگی آپ کی بات آپ کا سخن بالا رہا ہے میں میر کا ایک شیر سناتے ہو کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر دم لے کر ہاں یہ وہی بات ہے جو میں شیر میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں شیر آجتا نہیں ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک زندگی کا تسلسل ہے اور یہ تسلسل اس لیے کہ زندگی میں انسان کی امتحان دیا جاتا ہے اور وہ امتحان دینے کے بعد وہاں جا کے اس کی جو زندگی ہے وہ اسی پر ڈپینٹ کرتی ہے کہ یہ زندگی جس طریقے سے گزرتی ہے اس زندگی میں آپ جو کچھ کرتے ہیں زندگی میں آپ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں یا اپنے آپ کو چلاتے ہیں یا اپنے اعمال کرتے ہیں یہ اس زندگی کے لیے آپ کا وہ راستہ ہے جو آپ بناتے ہیں کہ آپ نے وہ زندگی کیسے گزارتی ہے اچھے ایک فلسفیانہ سوال گوشتا روز وصف صاحبہ نے بھی کیا تھا کہ کیا زندگی ہم گزار رہے ہیں یا زندگی ہمیں گزارتی ہے زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں زندگی ہمیں گزار رہی ہے جو قدم ہم ایک گڑی کی ٹک ٹک جو ہے یہ قدم ہے قبر کے قریب جانے کی اور زندگی کی طرف جانے کی صحیح تو یعنی وہ جو کسی نے کہا تھا کہ وقت گزرا ہے کہ ہم گزرے ہیں یعنی وقت تو رہتا ہے ہم گزر جاتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں وقت گزرتا نہیں ہے وقت تہرہ ہوا ہے ہم گزرتے ہیں ہم گزرتے جائے ہیں ہم گزر جاتے ہیں کہ پغدا بدلتا ہے گزر جاتے ہیں